موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ بات ہے دو ہزار غارمن سعید کی شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی عمرے کی سعادت کے لئے رمضان کریم میں مدیدے میں تھا اور متوقع تھا کہ یقیناً وہاں پہ ایک جن روزہ پہلے عید پہلے ہو جاتی ہے اور پاکستان آباد میں ہوتی ہے تو میری چونکہ دلچسپی خدمات ہیں اسٹرالوجی سے اور جو ناسا کے اصول کے مطابق ستاروں کی پوزیشن جل لی ہوتی ہے اس سے ہم ایک سال پہلے جب اپنی زنجانی جنٹری بارہ امامیہ جنٹری اور آل بیلونی تقویم کو تیار کرتے ہیں تو ایک سال پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاند کی ضرورت طریقے اپنی جنٹری میں دیں تاکہ لوگ اپنے تہوار مذہبی تہوار اپنی بڑی عقیدت سے منا سکیں اور اپنی جو شیڈول ہیں خاص طور پر شانیوں کا اور دیگر عام کاموں کا اسلامی کلنڈر کے مطابق ترتیب دے سکیں تو شہدادہ کی مجھے کال آئی کہ بگل بجگہ ہے مدینہ میں اور صبح عید ہے میں نے جب ستاروں کی پوزیشن دیکھی تو شمس و کمر کا کران ہوئے ابھی چھ گھنٹے یا سات گھنٹے ہو رہتے یہ پوسیبل نہیں تھا کہ مدینہ میں دنیا میں کئی چاند نظر آ جائے اتنا مجھے اس وقت شدت سے افسوس ہوا کہ ہماری سعودی گورمنٹ بغیر کسی تحقیق کے اپنے کلنڈر کے مطابق عید اور تہوار کرا جاتی ہے مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں نے ایک آٹیکر لکھا کہ سعودی عربیہ میں جو آج عید بنائی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے ایک روزہ یہ کھا گئے ہیں شمس و کمر کے کران ہوئے ابھی سات آٹھ دس گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جب شمس و کمر کا کران ہو تو اس کے فوراں بعد نظر آئے جب تک وہ تقریباً یارہ بارہ ڈگری آگے نہ چلا جائے میں نے اس وقت جوش میں جذبے میں اپنی زنجانی جنتری دو آزار غالباً سات آٹھ میں میں نے دس سال کا ہجری کلنڈر تردیب دیا اور مخادر کیا میں نے سعودی حکومت کو کہ یہ سعودی عربیہ میں جو عید بنائی گئی ہے یہ غلط ہے اور اسی طریقے سے ممکن ہے یہ باقی تہوار بھی درست نہ کرواتے ہوں تو میری گزارش ہے کہ انہیں ایک مذہب کے ساتھ سائنٹیفک طریقے سے بھی مدد لینی چاہیے اور یہ جو عید بنائی گئی ہے یہ آج غلط منائی گئے ایک روضہ جکھا گئے ہیں اور میں نے اس میں اعلان کیا اپنی جنسی میں کہ اگر میری یہ بات درست نہ ہو تو مجھے حق آنسل ہے کہ وہاں مجھے کسی چونک پر پانسی دے دی جائے خیر وہ بات دس سال پرانی ہے اب دس سال کے بعد پاکستان میں بھی ہمارے مولانا مفتی بنیب صاحب جو روحیتہ الارک کمیٹی کے چیرمین ہیں اور ہمارے سابق وزیر اطلاعات فعال چودی صاحب کے مابین آج کل جو ایک جنگ چل رہی ہے یہ بھی اسی طریقے کی جنگ ہے تو یقیناً بذبی معاملت بذبی لوگ کرتے ہیں کسی کا نگاہ پڑھانا ہو کسی کا جنازہ پڑھانا ہو دعا کرانی ہو تو یہ خدمات ساری اللہ تعالیٰ نے علماء دین مدے رکھی جبکہ عام مسلمان بھی یہ اگر اس پر دسلت کر لے تو وہ بھی خدمات انجام دے سکتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ جب سورج گرین اور چاند گرین لگتے ہیں ابھی یہ جولائی میں لگنے والے ہیں تین جولائی کو شمسی اور سترہ کو کمری گرین ہوگا جو ٹائم دیا ہوتا ہے اخبارات میں رسالے میں ٹی وی پہ کہ چاند گرین اتنے میں شروع ہوگا اتنے میں مکمل ہوگا اور اتنے میں ختم ہوگا اور دنیا کے فلاں فلاں مبالک میں دیکھا جائے گا تو یقیناً ایسا ہوتا ہے اور جب سورج گرین لگتا ہے تو اس پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورج گرین لگنے کی تاریخ ٹائم مکمل ہونے کا ٹائم اور دنیا کے کس کس ملکوں میں نظر آئے گا دیا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل درست ہوتا ہے تو جب اتنی چھوڑی چھوڑی بریک باتیں قبل از وقت کئی سالوں کی ہم پرڈکشن دے سکتے ہیں ناسا سائنس دے سکتی ہے سٹالجر دے سکتے ہیں تو روشتیہ لال کمیڈی کے وہ چاند بھی دے سکتے ہیں اب ہر سال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں دو دو تین تین یا دنیا میں دو دو تین تین عیدیں ہوتی ہیں میں ایک بات ہدیہ کرتا ہوں تمام ناظرین کو کہ ہماری شمسی تاریخ دنیا میں ایک ہے پوری دنیا میں نیوزیلینڈ سے لے کے امریکہ اور گینیڈا کے آخری مینکوردک ایک ہی کم شمسی تاریخ چل لی ہوتی ہے اور چاند کی تاریخیں جبکہ دو دو چل لی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جگرافی حدود اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسانوں نے بنا رکھی ہے اور جب ایک دن وقت آئے گا کہ وقت کے امام امام زبان حضرت محمد مہدی علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پہ جب قائم ہوگی تو اس وقت یقیناً دنیا میں عید بھی ایک ہوگی چاند سال پہلے امریکہ کینیڈا یورپ اور پاکستان پورے دنیا میں ایک جن عید بنائی گئی آج چھے جولائی دوہزار سولہ ایک عالمی لحاظ سے ایک پڑی اہم تاریخ ہے کہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور پاکستان میں ایک ہی دن عید الفطر بڑے جوشو احترام سے منائی گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے کہا جب آج ایسا ہے تو نیکسٹ بھی جب امام زبانہ کی حکومت ہوگی تو دنیا میں بھی حکومت چاند کی تاریخ بھی ایک ہوگی اور لیالت القدر کی رات برکتالی رات بھی ایک ہی دن ہوگی تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں یہ اختلافی باتیں نہیں بلکہ علمی باتیں ہیں اور علم ریسرچ کرنے سے تحقیق کرنے سے پھیلتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے آج کل جو روشت حلال کا یعنی علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بنایا جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا میں اس بیاس میں نہیں پڑھتا لیکن بعد کو بالکل رسپیکٹیبل طریقے سے کی جانی چاہیے تھی ناسا کی رسائل سے فائدہ اٹھا کے دنیا کی لونگی چھوٹ لیڈی چھوٹ پہ بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاند کب تلو ہوتا ہے اب تین جون کو تین بج کے ایک منٹ شام کو شمسو کمر کا قرآن ہوگا نیو مون جنم لے گا اور چار کی شب کو یہ نظر آ جائے گا اور پانچ جون کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عید الفطر بنائی جائے گی تو روشتہ الال کمیٹی کے ممبران اگر سائنس کو بھی شامل کر رہے ہیں تو وہ چاند کو بڑی آسانی سے فیزیمیلٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کب کب کس کس جگہ لونگی چھوٹ جگہ پہ نظر آئے گا اور ہونا تو یہ جائیے ایک نقطہ میں علیہ کرتا ہوں آپ ناظرین اس پر غور کریں کہ جب دنیا میں شمسی تاریخ ہے تو کمری تاریخ بھی ایک ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم تمام عالم اسلام قعبے کو مرکز بان لیں اور قعبے کو مرکز بنا کے روشتہ الال کم دیکھیں تو جہاں جہاں رات اپلائی ہوتی ہے اس جگہ کمری تاریخ اپلائی کی جا سکتی ہے اور پھر جیسے جیسے رات آگے بڑھتی جاتی ہے اور یعنی تاریخ جب آگے شمسی تاریخ آگے جاتی ہے تو کمری تاریخ بھی ساتھ ساتھ آگے جاری ہوتی ہے تو اس طرح جب رات آگے جائے گی تو وہ ایک ہی کلندر پوری دنیا میں ایک دن عید بنائی جا سکتی ہے تو لوگوں کے جو دینی عمال ہیں لیلہ تلقضر کی جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضلات ہے اس لات جب لوگ جاگرے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی یہ ہے کہ پاکستان ستائیس رمضان لیلہ تلقضر کو بنا تھا تو ستائیس لیلہ تلقضر کی ایک ایسی بابرکت رات ہے جو لوگ تلاش میں ہوتے ہیں اور اگر عبادت کے لیے تاریخیں آگے پیسے ہو جائیں تو وہ بہت ایک عجیب سی بات ہے تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں میں نے ناظرین کو حدیعہ کر دی ہیں میری دعا ہے کہ عید کی خوشیاں بیٹھی عید کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں اور پاکستان میں جتنی بھی ابھی رمضان نور مبارک کی بابرکت آئیام چلنے ہیں اس میں پاکستان کے لیے بھی جہاں اپنے لیے دعائیں کریں بطنے عزیز کے لیے دعائیں کرنا نہ بھولیں اور وہ جو بہن وی مارے بیرونے ملک جاتے ہیں ان سے تو خصوصاً ارتماز ہے کہ پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان میں آگے جتنی مشکلات سے پاکستان گزر رہا ہے خاص اور پر معاشی مشکلات سے یقیناً ہم مستقبل میں اچھی پرڈکشن کر سکتے ہیں لیکن دعا کے ساتھ دعا بھی بڑی ضروری ہے تو پاکستان کی جو یومِ ازادی چودہ انگرس کو منائی جاتی ہے اسے بھی ضرور بنائیں اور پاکستان کے جو آخری دس دن ہیں یہ یومِ دعا منائے جائیں خاص طور پر لیلت القدر کی جو رات ہے یہ پاکستان کے لیے دعا کی رات ہونی چاہیے اس رات اگر حکومت کے جو سربراہ مملکت ہیں فیصل مسجد میں باتے مسجد میں یا میمن مسجد کراچی میں یا پشاور کی بڑی مسجد کوئٹا کی بڑی مساجد میں حکمران اگر بیٹھ کے استقام پاکستان کے لیے دعا کریں تو اسے یقیناً عوام اور حکمرانوں کے درمیان بھی جذبہ حکمران وطنی بڑے گا اور پاکستان جب مجبوعی طور پر دعائیں کی جائیں گے تو کوئی بائد نہیں کہ اللہ تعالی اس برقدری رات میں جو اللہ مات ایسی آئیں سب دعائیں اللہ تعالی قبول کرے آخر پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے پھولے اور پانچ جون کو میٹھیت بنانے کے لیے تیار رہیں اور جب میٹھیت بنائے تو ہمیں بھی اپنی میٹھی میٹھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک یو ٹی وی کی ترقی کے لیے دعا کریں شہزادہ سید محمد علی زینجانی صاحب جو آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرم لاتے رہتے ہیں انہیں آپ کی مشورے اور آرہ کا انتظار رہتا ہے انہیں اچھے اچھے مشوروں سے نوازتے رہا کریں اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ترہ جلدی کسی اور پروگرم کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہو گئے خدافر موسیقی